موسیقی سٹین جوز دلی کی ایک خبر کا ہوا اثر آپ کو بتاتے چلیں کہ اتر پردیس مراد آباد کے تھانے منڈا پانڈے چھت انترگت کچھ دن پورک ٹھیکے دار کے ساتھ مزدور سملا میں مزدوری کرنے گئے تھے سڑک کی کھدائی کے دوران ان مزدوروں کو لوہی کی کڑھائی میں سونے اور چاندی کے سکے ملے تھے جسے ٹھیکے دار مزدوروں کو بھیلا پھسلا کر گاؤں واپس لے آیا لیکن ٹھیکے دار نے مزدوروں کا حصہ نہیں دیا اور انہیں جان سے ماننے کی دھمکی بھی دیتا رہا سڑی نیون ڈلی نے یہ خبر بڑی ہی پھر مکتہ سے چلائی تھی جس کے چلتے پولیس نے کاروائی دکھاتے ہوئے ساتھ سو سکے ٹھیکے دار سے برامت کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اس معاملے میں سیملا پولیس اور پراتت ویبھاگ کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے سانہ مونڈا پانے میں ایک گلام نبی شاناپ محمد نبی نام کا بیتی ہے بروالا خاص تھا یہ مزدوری کرنے سیملا گیا تھا تو وہاں پر کچھ مزدوروں کو بھی لے گیا تھا تو یہ سڑک پر کام کرتے سمیں خدای کرتے سمیں انہیں کچھ شکے ملے تھے جو سات کلو نو سو گرام تھے یہ لے کر کے چلے آئے ان میں مزدوروں کو لے کرنے کا بیواد ہوا ہمارے سمیان میں آیا اس کو ہم لوگوں نے پوسس کر کے گرفتار برامت کرا لیا سات کلو نو سو گرام سکھے مل گئے ہیں اور انہیں جمہ کرانی کاروائی اپ ہی پرانے سکھے ہیں چاندی کے سکھے ہیں کافی پرانے ہیں پانچو ورس پرانے سکھے ہیں کیا کسی کو گرفتار بھی کیا نہیں سمیں گرفتاری کا کوئی وہ نہیں ہے جب ان سے پہنچنا چھوئی تو انہوں نے پورے پورے سکھے برامت کرا دی اس میں کوئی مبادمن نہیں ہے اور انہوں کو سکھوں کو جمہ کرانی کلی کاروائی سکھے ہیں یہ ایک ویکتی کے پاس ہے مڑا پانڈے تھانا چیتر میں سات سو کے قریب پورانے سکھے ملے ہیں چاندی کے لگ رہے ہیں اسائی سے ہم لوگوں نے سمپرک کیا ہے مراد آباد جو آگرہ منڈل میں آتا ہے تو وہاں کے جو سپرینٹینڈنٹ ہیں ان سے ہم لوگوں نے وصند جی ان کو بتا دیا ہے انہوں نے اس کو جو فوٹوگراف ہے اس کے آدھار پر جو ایکزامین کیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ سکھے ساڑھے تین سو سال سے قریب پانچ سو سال کے بیچ ان کی ایج ہو سکتی ہے اور مغل پیرٹ کے ہیں اور قریب سات سو جیسا میں نے بتایا ہے تو جاہر سی بات ہے ہسٹورک ویلیو کے ہیں کافی بڑی سنکھیاں میں ملے ہیں تو یہ راشتری سمپتی ہے اس کو نیمانسار ہم لوگوں نے ٹریجر ٹرو ایکٹ ہے اٹھارہ سو اٹھتر کا اس کے تہت ہم نے جلادیکاری مراد آباد کو ایک ریپورٹ بھیجی ہے وہ ریپورٹ جہاں پر یہ سکھے ملے تھے وہاں کے سمبندے تعدیکاریوں کو بھی بھیج جائے گی کہ اگر وہاں پر اس پرکار کے اور بھی کوئی سمباب نہ ہے تو اس کو تلاش لیا جائے اور ان سکھوں کا کیا قرطاتک مہتو ہے اس کی بھی پریچھن چل رہا ہے جانکاروں کی مطابق سکھے مغل کالین ہیں اور ان کی قیمات لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے سڑی نوز ڈلی سموان داتا اتھار پردیس مراد آباد سے سہادت علی کی ریپورٹ ویہد بابو رام ورما پندرے سالوں کا علاج کا بھروسہ ہمارے ہاں آرویدک اوصدیوں کے دوارہ سبی بیماریوں کا سوی دھا جنک علاج کیا جاتا ہے جیسے خاسی سانس دماغ بکھار ٹائفائیڈ ملیریا پیلیا باوسیر سگر ہپیٹائیٹس کھونی باوسیر پھرمی سرپندوس لگو سنکہ آدھی کا علاج آریویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے الٹرا ساؤن ایکس رے ای سی جی رکت مل موتر ویریا کی جانچ اتیادی ہمارے ہاں دلی سرکار دوارہ ٹیکہ کرن ٹی وی کا علاج وے جانچ موپت کی جاتی ہے ہمارا پتہ ہے وید بابو رام ورما چیری ٹی بل سو سائٹی تین سو نتیس گلی نمبر نو مانڈولی ایکسٹینشن نیر نندنگری بس ڈیپو کے سامنے دلی تیران میں آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پھون نمبر ہے 9213329205 9211478312 9910418312 آپ ہمارے چینل پر بھی دیئے گئے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پھون نمبر ہے 8506973234 موسیقی